سٹوڈنٹ سے امید ہے آپ لوگ قریت سے ہوں گے ہم چپٹر ون کے جو فور ایکسرسائزز ہیں انہیں ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں اور اس کے بعد ابھی ایک ایک ایکسرسائز 1.5 جو ہے وہ تھوڑا سا لیٹ کریں گے ہم اور جو چپٹر ون کے جو امپورٹنٹ پروفز ہیں وہ آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں تو فرسٹ پروف جو ہے وہ لیمنٹ ٹیٹا ٹینس ٹو زیرو سائن ٹیٹا اور ٹیٹا ایکوئی ٹو ون جو ہم لوگ ایکسرسائز 1.3 میں یوز کر چکے ہیں پہلے اس تھیورم کو جو ہے وہ ہم آج اس تھیورم کو جو ہے نا وہ سٹیڈی کریں گے اور اس کو سمجھیں گے تو بکس کو ساتھ کنسرن کرنا ہے آپ لوگوں نے کہ بک کے اوپر بھی آپ اس کی چیزیں ہیں نا وہ بھی ساتھ ساتھ دیکھتے رہے ہیں کیونکہ بعض دفعہ کوسچن نہیں لکھا ہوتا ہمارے پاس ادھر اور ڈائریکٹ جو ہے نا وہ آنسر ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ نوٹس آپ بناتے جائیں ساتھ اپنے کمپلیٹ نوٹس آپ کے ہونے چاہیے تاکہ جو ہے نا وہ آپ کو صحیح سمجھائیں جو چیز آپ پڑھیں اس کو اس کے ساتھ ساتھ نوٹس بنائیں اور پریکٹس کرتے رہیں یہ تھیورمز ہیں جس طرح یہ ابھی تھیورم آج ہم پڑھیں گے تو یہ ایک تھیورم ہے تو اس کو آپ کم از کم تین چار دفعہ اس کی پریکٹس کریں تاکہ پیپر میں اگر آئے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے اٹیمٹ کر سکیں تو آئیے آپ دیکھتے ہیں ہم اس کا تھیورم جو ہے وہ سائن تھیٹا اور تھیٹا ایکوار ٹو ون ہے ایف تھیٹا ٹینس ٹو زیرو اور تھیٹا جو ہے اس میں وہ ریڈین میں ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ کوئی قویسٹن ہو کوئی کیوری ہو تو آپ جو ہے نا وہ زون کے اوپر مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یا میسیج بھیج دیں آپ ۔ میرا ٹیلی فون نمبر ہے تو آپ اس کے اوپر فون کر کے یا میسیج بھیج کے آپ مجھ سے ٹائم لے سکتے ہیں تاکہ آپ کی جو پرابلمز اگر کوئی فردر پرابلمز ہوں آپ کو تو ان کو بھی انشاءاللہ سالف کیا جائیں تو دعاوں میں یاد رکھئے گا آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے اس تھیورم کی طرف اس کو سالف کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈینٹس آج ہم یہ پروف کر رہے ہیں ایمپورٹنٹ پروف ہے یہ تھیورم سامنے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ تھیورم ہے کہ پروفتہ لیمٹ ٹیٹا ٹیٹا ٹیزی ٹی ٹو سائن ٹیٹا و ٹیٹا ایکل تو یہ جو ہے نا تھیٹا جو ہے وہ ان ریڈین ہے ایک ڈگری میں ہوتا ہے ایک ریڈین میں ہوتا ہے تو یہ جو ہے نا تھیٹا is in ریڈین میئر تو یہ پروف جو ہے نام نے کرنا ہے اس کے بک کے اوپر بھی آپ درہ دیکھ لیجئے گا کچھ تھیوری جو ہے وہ اس میں سکپ کی گئی ہے شاٹلی جو ہے نا وہ تھیوری ذرا کم لکھی گئی ہے باقی سب چیزیں پوری ہیں تو اس کو اس طرح سے سٹارٹ کرنا ہے کہ draw a unit circle unit circle اس کو کہتے ہیں جس کا radius 1 ہوتا ہے تو یہ ایک circle ہے یہ unit circle جو ہے نا وہ draw کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو میں بتا دیئے کہ یہ radius 1 ہے یعنی unit circle radius 1 radius ہوتا ہے center سے یہ جو end points ہیں circle کی اوپر جتنے بھی points ہیں نا o سے center سے وہ سب radius ہیں o a اس کا radius ہے o b radius ہے تو o a کی length بھی 1 ہوگی اور o b بھی magnitude 1 ہوگا and draw perpendicular a from point a to o b o b کے اوپر a سے draw کیا ہے یہ perpendicular a c perpendicular ہے o b کے اوپر ٹھیک ہے یہ کیوں draw کیا ہے اصل میں area ہم نے find کرنے ہیں اس لئے area کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے اب یہ جو a b ہے نا o a b یہ ایک sector ہے یہ جو اس طرح کی جو فارم ہوتی ہے نا یہ جو کروڈ فارم جو یہاں پہ یہ اب دیکھ رہے ہیں نا o a b یہ sector ہوتا ہے آرک ہوتی ہے نا یہ آرک آرک جب involve o circle کی تو یہ sector بنتا ہے تو اس کا جو angle ہے وہ theta ہے ٹھیک ہے ریڈین میں theta radian ہے اچھا اب سارا کچھ یہ ہے کہ اس کو اوپر a اور b دو points لئے ہیں circle کے اوپر اور اس کو produce کیا ہے d تک کہ so that b d is perpendicular to o b یعنی یہ اس کو یہاں تک produce کیا ہے اوپر تک اور b d جو ہے وہ perpendicular ہے o b کے اوپر اچھا یہ سارا proof جو ہے وہ اسی figure کی اوپر ہے یہ figure آپ نے سمجھ لی ہے اس میں آپ دیکھیں تین چیزیں ایک o a b triangle ہے یہ ٹھیک ہے جس میں یہ line a b c دی ہے اور ایک o a b جس میں یہ curved line ہے جیسے یہ بتایا گیا ہے o a b یہ sector ہے اور o b d یہ ایک اور triangle ہے تو یہ جو آپ کے پاس جو یہ figure ہے یہاں سے ہمارے پاس یہ چیز آ گئی کہ سب سے چھوٹی جو ہے نا یہ triangle ہے اس سے بڑا یہ sector ہے ٹھیک یہ والا o a b اسی کی figure کو یہ الگ سے دکھایا گیا ہے ٹھیک یہ sector ہے اور اس سے بڑی یہ try triangle ہے تو ہم اس میں یہی کچھ لکھنا ہے اسی کے اوپر سارا proof ہو جانا ہے کہ area of triangle from figure we have area of triangle o a b یہ جو triangle ہے triangle میں ہوگا a b cd line ہوگی ٹھیک ہے triangle میں line cd ہوتی ہے curve نہیں ہوتی ہے arc نہیں ہوتی یہ arc جو ہوتی ہے نہیں یہ sector میں ہوتی ہے یہ less ہے area of sector o a b اور یہ less ہے area of triangle o b d ٹھیک ہے یہ غلطی سے o b d یہ o b d اس سے یہ less ہے اب یہ تینوں areas calculate کرنے ہیں ان کے formula's آپ کو آنے چاہیے triangle کا formula ہوتا ہے area of triangle کا base into perpendicular circular تو یہ بھی triangle ہے یہ بھی triangle ہے پہلی اور تیسری تو ان تینوں کو ہم نے کہہ دینا ہے کہ یہ کیا ہیں کہ یہ یہ base into perpendicular یہ دو triangles ہیں اور یہ ایک sector ہے ان کے areas اب تینوں کے الگ الگ find کرنے ہیں بے شک ادھر ہی لکھنے formula اس کا formula لکھیں اس کا formula اس کا formula تو area of triangle ہوتا ہے half of base into perpendicular area of sector ہوتا ہے one by two radius کا square into theta first year میں آپ نے question بھی کیا ہے one by two r square theta یہ اس کا area ہوتا ہے اور area of جو triangle ہے وہ جو ہے نا وہ آپ کے پاس جو ہوتا ہے half of base into perpendicular ہوتا ہے تو اب پہلی triangle کا یہ area half of base into perpendicular O A B میں base O A B میں base دیکھیں یہ base ہے O B یہ base ہے اور perpendicular ہم نے خود ہی draw کیا تھا یہ A C تو یہ base ہو گیا O B اور perpendicular ہو گیا A C ٹھیک تو O B کیونکہ radius ہے وہ equal to one A C ہمیں find کرنا ہے A C تو A C جو ہے نا یہ جو triangle لیں A C پرپنڈکولر ہے پرپنڈکولر اور ہائے پارٹی نیوز پرپنڈکولر اور ہائے پارٹی نیوز equal to sine theta جب پرپنڈکولر اور base 10 ہوتا ہے لیکن ہم پرپنڈکولر اور base نہیں لیں گے کیوں نہیں لیں گے اس لیے کہ اس base O C کی value ہمارے پاس کوئی نہیں ہے اس پوری triangle کا base تو O B ہے لیکن اس سے O C A triangle کا base O C ہے اور اس کا جو یہ ہائے پارٹی نیوز ہے وہ O B ہے اور اس کی value ہے ہمارے پاس اس لیے ہمیں A C کی value میں find کرنی ہے A C اور O A پرپنڈکولر اور ہائے پارٹی نیوز کس کے equal ہوتا ہے sine theta یہاں سے O A A C is equal to O A sine theta اور O A 1 ہے ٹھیک یہ A C کی value نکالی ہے basic لیے ہمیں A C کس کے equal ہے sine theta تو یہ O B یہاں پہ آ گیا one اور A C کی جگہ پہ یہ value ہم نے find کی ہے بھی اس کو تھوڑا سا اور آ گیا آپ separate کر کے آپ where کے بعد جو ہے نا ذرا تھوڑا separate کر کے اس کو solve کر لیں سمجھا جائے گا آپ کو تو A C sine theta A C کی جگہ sine theta آ گیا پہلا جو first یہ area of triangle O A B ہے یہ equal to آ گیا half of sine theta clear ہو گیا نیچے یہ بتا دی ہے radius O A O B one ہے وہ ادھر بھی one ہم نے لکھا تھا اوپر mention نہیں کیا ادھر mention کر دیئے اچھا آپ نیچے آ جائیں دوسرا یہ sector ہے O A B یہ sector angle theta یہ angle theta ادھر theta نے لکھا ہوا یہی theta جو ہے نا یہ ادھر بھی یہ اس ہی کو اٹھا آکے ادھر لکھا ہے area of sector O A B وہ ہوتا ہے اس کا formula half of r square theta r اس case میں radius one ہے تو one by two theta آ گیا دوسرے کا area بھی نکل آیا تیسرا area of triangle O B D یہ تو اس کا perpendicular یہ والا ہے half of base into perpendicular base into base اس کا O B ہے اور perpendicular اس کا کیا ہے B D half of base into perpendicular اور B D کی ویلیو میں find کرنی ہے تو perpendicular اور ہائے پارٹی نیوز بھی کر سکتے ہیں perpendicular اور base بھی کر سکتے ہیں یہ جو base ہے نا اس کا base O B اس کی ویلیو ہمارے پاس ہے وہ one ٹھیک radius اور اگر ہم perpendicular اور ہائے پارٹی نیوز لیں جیسے وہ sign والے case میں لیا تھا یہ والا تو اس میں ہم نے O A اس لیے لیا تھا ہائے پارٹی نیوز کے O A کی ویلیو نہیں تھی بیس کی نہیں تھی اس case میں بیس کی ویلیو ہے اس کی نہیں ہے تو اس لیے ہم نے اب کیا کیا پرپنڈکولر اور بیس اس اکلو ٹین تھیٹا تو O B تو ہو گیا ون یہاں بھی O B 1 ہو گیا تو B D آ گیا ٹین تھیٹا یہ O B در ملٹیپلائی ہو جائے گا ون ٹین تھیٹا بی ڈی اس اکلو ٹین تھیٹا تو اس B D کی ویلیو پوٹکا دی ٹین تھیٹا اب یہ تینوں جو ہیں ان تینوں کو جو تین ویلیوز ہم نے فائنڈ کی ہیں پہلے ٹرائنگل دوسری ٹرائنگل اور یہ جو ہے اس پہلی ٹرائنگل دوسرا سیکٹر تیسری ٹرائنگل تینوں کے یہ فائنڈ کی ہیں ہم نے ان تینوں کے در پوٹ کر دیں اسی میں ہی یہ پہلے کا آیا تھا ایری آف ٹرائنگل یہ آگئے یہ ایری آف سیکٹر اور یہ آخری جو ہے نا یہ جو ابھی ہمیں نکالا ہے یہ ہاف آف ٹین تھیٹا تینوں ویلیوز پوٹ کر دیں ٹو سے تھرور ملٹیپلائی کر دیں سب کو تو ادھر سارہ کینسل ہو جائے گا یا ویسے ہی ٹو کینسل کر دیں سائن تھیٹا اس لیس تین تھیٹا ٹھیک اب اس ٹین کو لکھیں سائن آور کاز یہ سائن آور کاز لکھا ہے سائن سائن تھیٹا اور یہ ٹین کو اچھا اب ہم لکھا ابھی ساتھ ہی ڈیوائیڈ کر دیں سائن ملٹیپلائی کر دیں ٹو کرنے کے بعد اس سارے پہلے کو سائن سے ڈیوائیڈ کیا دوسرے کو سائن سے ڈیوائیڈ کیا تیسرے کو سائن سے ڈیوائیڈ کیا اور اس ٹین کو لکھا ہے سائن آور کاز ٹھیک ہے یہ سب کو کیا کر دیا ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے سائن سے divided by سائن divided by سائن divided by سائن ٹھیک اور اس ٹین کو ہم نے expand کر دیا کہ سائن اور کاز تو یہ سائن اس سائن سے cancel ہو جائے گا اب آپ کے پاس کیا آ گیا ون ون is less than ثیٹا اور سائن ثیٹا ون اور کاز ثیٹا ہمیں تو سائن ثیٹا اور ثیٹا چاہیے نا تو اس کا ریسی پروکر لے لیں جب ریسی پروکر لیا جاتا ہے inequality کا inequality کا مطلب equal کی جگہ less greater لکھے ہوتے ہیں یہ inequalities ہوتی ہیں تو جب inequality کا ریسی پروکر لیا جاتا ہے تو جو less ہوتے ہیں وہ greater ہو جاتے ہیں جو greater ہیں وہ less ہو جاتے ہیں یعنی سائن سب کے چینج ہو جائیں گے اب ہم اس کا ریسی پروکر لینے لگے ہیں کیوں ریسی پروکر لینے لگے ہیں کیونکہ جو ہم نے find کرنا ہے وہ سائن ثیٹا اور ثیٹا ہے اور وہ یہ اس کا ریسی پروکر لکھا ہوا ہے اس لیے ہم اس کو سیدھا کر لینا ہے جو ہمیں چاہیے وہ ہمیں لانا ہے تو اس کا کیا کریں گے ہم ریسی پروکر لے لیں گے لے ریسی پروکر take ریسی پروکر and limit ثیٹا ثیٹا بھی ہے limit بھی ہمیں چاہیے تو ریسی پروکر بھی لے لیا اور limit بھی apply کر دی پہلے کو اٹھا کیا one number one تو one نہیں رہا دوسرے کو ریسی پروکر لیا تو ثیٹا اور سائن ثیٹا تھا یہ تو یہ ہو جائے گا سائن ثیٹا اور ثیٹا اور لیس تھا تو یہ پہلا آپ دیکھیں یہ greater ہو گیا ٹھیک limit ثیٹا tends to zero یہ پہلا one over one دوسرا سائن ثیٹا اور ثیٹا یہ limit بھی سال لکھ دی limit بھی apply کی ہے اور cause ثیٹا اور one تیسرا جو ہے وہ one over cause ثیٹا تھا cause ثیٹا اور one ہو گیا اور inequality سب کی چینج ہوگی inequality کو ضرور چینج کرنا ہے یہ اس کو note رکھنا ہے اس پوائنٹ کو یہ نہ ہوگی inequality چینج نہ کریں اور ویسے ہی ان کو اٹھا کر دیں اب یہ limit ادھر ثیٹا تو ہے ہی نہیں اس لیے کوئی فرق نہیں پڑا اس کو apply نہیں کرنا ہم نے کیونکہ اس لیے کو تو prove کرنا ہے ہم نے اور اس کو direct apply کریں تو یہ undefined ہو جاتا ہے کیونکہ hour zero آ جاتا ہے denominator میں zero آ جاتا ہے تو undefined ہو جاتا ہے ادھر apply کر دیں cause zero ہو جائے گا cause zero one ہوتا ہے اب جب کوئی value دو numbers کے between آ جائے تو یہ ایک sandwich theorem ہے book میں لکھا ہوا اس کی definition کہ اگر کوئی limit دو values کے between ہو یہ لکھا ہوا limit theta tends to zero sine theta greater than one and less than one تو ایک number اگر ایک ہی number سے بڑا اور ایک سے چھوٹا ہو تو اصل میں وہ اس کے equal ہے between ہے نا بڑے اور چھوٹے کے between کیا ہوتا ہے equal تو تین ہی چیزیں ہوتی ہیں یا greater یا less یا equal تو اس سے یہ sandwich theorem سے یہ prove ہو گیا یہاں لکھنا ہے لکھ دیں by sandwich theorem اگر یہاں پہ ساتھ آگے mention کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ جو ہے نا آپ کے پاس یہ proof آ گیا تو یہ ایک important proof ہے تو اس کو اب دو تین دفعہ solve کریں انشاءاللہ پھر اس سے next جو ہے نا وہ ہم جو دوسرا proof ہے وہ کریں گے ٹھیک اللہ حافظ موسیقی موسیقی